موسیقی لڑکانہ میں بیس سفر سترہ ستمبر دو ہزار بائیس جیلنم شہدائی کربلا لڑکانہ شہد سمیت زیلہ بر میں ماتمی جلوس پر امن طریقے سے منزل کی طرف روان دوا ایس ایس پی لڑکانہ آصف رضا بلوش مرکزی ماتمی جلوس کی نگرانی کے لیے بزاتے خود آنڈرڈ رہے صبح صویرے سے ایس ایس پی لڑکانہ مرکزی کنٹرل روم سے جلوسوں کی نگرانے میں مصروف عمل رہے پولیس کے مائے انسپائر مرکزی ماتمی جلوسوں کے اطراف ہونچی ہمارتوں اور گزرگہوں پر تائنیات کیے گئے ایس ایس پی لڑکانہ کے جاری کردہ حکمات کے مطابق تمام جلوسوں مجالس کے اقتطام تک مکمل نگرانی اور سیکیورٹی کو ہائی الٹ رکھا گیا سیکیورٹی پلان کے مطابق مجالس اور ماتمی جلوسوں میں شرکت کرنے والوں کو جامعہ تراشی سخت سیکیورٹی اثار سے گزرنا لازمی قرار دیا گیا ایس ایس پی لڑکانہ آصف رضا بلوچ کی قیادت میں لڑکانہ پولیس کی جانب سے اٹھائے جانے وال اقدمات کو امام بارگہوں کے منتظمین اور ازاداروں نے بھی بھرپور سراہا باڑا کے قریب گاؤ کندن سنگ میں برسات نے تباہی مچا دی تھی یابتہ کوئی منتقب نمائندہ وہاں نہ آیا باڑا کے قریب گاؤ کندن سنگ میں برسات نے تباہی مچا دی تھی یابتہ کوئی منتقب نمائندہ وہاں نہ آیا تفصیلات کے مطابع باڑا کے قریب گاؤ کندن سنگ میں برسات کی وجہ سے پچیس گھر مٹی کے ڈھیر بن گئے اب تک کوئی منتقب نمائندہ وہاں نہ پہنچا اس موقع پر وہاں کے معززین شہریوں بابر علی اور دیگر لوگوں نے اعتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنا حقوق اصل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمن بلاور بٹو زرداری سے اپیل کی اور کہا کہ ہمارے شہر کو نظرانداز کیا جا رہا ہے نہ کوئی ہمارا یام منتقب نمائندہ ڈی سی اے سی کوئی لوگ بھی یہاں آنا گوارا نہیں سمجھ رہے ہمارے شہر کو نہ راشن دیا گیا نہ ٹینڈ نہ ترپال اور نہ ہی کوئی اور سہولت دی گئی ہے ساتھ کا بات میں ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی ٹیم اے ریسکیو سیفٹی آفیسر آشک محمود کے زیر چہلہ معزرت امام حسین امام بارگاؤں پر ڈیوٹی سار انجام دے رہے تھے پہلے مرحلے میں مرکزی امام بارگاہ نہر کنارہ سروس پرام کی گئی ریسکیو نے دوسرے مرحلے میں برو سنوار امام بارگاہ قصر رمبہ فتہ چہلم کے لیے سروس کو مہیا کیا گیا ریسکیو سیفٹی آفیسر آشک محمود نے کہا کہ اس نویت کے پیش نظر تمام سٹاف کی چھٹیاں منسوک کر دی گئیں ڈی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی شویب خانجدون کی ادایت پر زلح چکوال کی فوڈ سیفٹی ٹیمز کی صحت دشمن اناثر کے خلاف کاروائیاں فیلڈ ٹیمز نے مورکہ پندرہ ستمبر دوہزار بائیس چکوال کی متعدد مقامات پر واقعہ مختلف فوڈ بزنس کو چیک کیا دورانے کاروائی سویٹس اینڈ بیکرز اور ہوتلز کو ایس او پیز کی مسلسل خلاف ورزی غیر میاری آئل کی استعمال ورکنگ ایریا میں صفائی کے ناکس انتظامات ہونے زائد المیاد اشیاء کی فروغ حفظان صحت کی حصول پر عمل نہ کرنے خراب بندوں کی استعمال غیر میاری اشیاء فروغ کرنے کے لیے اور تیار شدہ اشیاء خوراک پر زائد علمیات تاریخ نہ لکھنے کی بنیاد پر دو مقامات پر مبلغ سنتیس ہزار روپے جرمانہ آئد کیا گیا جبکہ دس لیٹر غیر میاری آئل اور ایک کلو گرام ایکسپائر مسالہ جات کو زائد علمیات کیونی کی وجہ سے موقع پر تلف کر دیا گیا مزید برام متعدد فوڈ بزنس کو ایس او پیز پر عمل درامت کرنے کے لیے حدایتنامی جاری کر دیئے گئے آپ کی صحت کے تحافظ کے لیے ہر لمح کوشہ ہیں پنجاب فورتہٹی چکوال